السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں سورہ لقمان کے چوتھے رکو کی تلاوت کروں گا اور ہمیشہ کی طرح ہم آخر پر چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَنْ جُنْ كَالْظُلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَنَّا سُتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجْزِي يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ عَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيلٌ آئیے اب ہم کچھ قواعد دیکھ لیتے ہیں عَلَمْ تَعْرَنْ راہ کو پر کیا جائے گا تا باریک ادا ہوگا راہ پر زبریا پیش ہو تو راہ پر کرتے ہیں اور راہ پر اگر زیر ہو تو راہ کو باریک ادا کرتے ہیں تو یہاں پر تا کو باریک اور راہ کو پر کیا جائے گا ان الفل کا نون چونکہ مشدد ہے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے نون جب مشدد ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں یہاں پر نون مشدد کا مطلب جس نون پر تجدید ہو تو جب نون کا نون مشدد ہو تو ہم اس پر غنہ کریں گے اور اظہار کے ساتھ کریں گے نون کا اظہار ہوگا ان الفل کا کاف کو باریک ادا کریں گے تجری یہاں پر تجری قلقلہ کیا جائے گا تو جیم ان حروف میں سے ہے حروف قلقلہ میں سے تو جیم پر ہم قلقلہ کریں گے راہ چونکہ یہاں پر زیر ہے اس لئے باریک ادا کریں گے فی البحری یہاں پر بھی ہم راہ کو باریک ادا کریں گے اور حا شارب ادا ہوگا یہ حا کو ہم اس طرح سے حا شارب ادا کرتے ہیں بحری بنعمت اللہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زیر ہے ہم اس لئے اللہ کے لام کو باریک ادا کریں گے لیو ری اکم اور آکو باریک ادا کریں گے اور کاف کو بھی ہم باریک ادا کریں گے آگے دیکھیں میم مشدد پر چونکہ میم پر تشدید ہے تو میم پر جب تشدید ہو میم مشدد ہو تو میم پر ہم غنہ کریں گے اور آگے دیکھیں نون ساکر یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں چونکہ علف کے اوپر کھڑی جبر ہے علف پر جب کبھی بھی کوئی حرکت ہو تو وہ دراصل حمزہ ہوتا ہے وہ علف نہیں کہلاتا جب کبھی بھی علف پر کوئی حرکت ہو تو علف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے علف ہمیشہ تب علف رہتا ہے جب وہ ہر حرکت سے خالی ہو نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو نہ جزم ہو تو یہاں پر دیکھیں چونکہ علف پر زبر ہے کھڑی زبر کا مطلب زبر ہے تو یہ علف دراصل حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اس لئے نون پر غنہ نہیں ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے اس لئے نون پر غنہ نہیں ہوگا آجاتی انہ فی ذالکہ نون مشدد یہاں پر ہم غنہ کریں گے فی ذالکہ ذال کو نرم ادا کیا جائے گا کاف کو نرم ادا کیا جائے گا لام کو نرم ادا کیا جائے گا لام اور کاف ادا کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھیں کہ لام اور کاف لمبا نہ ہو اس کو چھوٹا ادا کریں لآیاتل یہاں پر لام پر چونکہ صرف زبر ہے یہاں بھی ہم چھوٹا ادا کریں گے اور علف اور یا پر چونکہ کھڑی زبر ہے ایک علف کے برابر ہم لمبا کریں گے لآیاتل لکل لکل صبار چونکہ صاد خصہ زغتن قض حروف مستالعہ میں سے ہے صاد کو ہم پر ادا کریں گے اور جب ہم صاد کو با میں ملائیں گے تو قلقلہ ہوگا چونکہ حروف قلقلہ میں سے با بھی ہے اور با کو ہم ایک علف کے برابر کھیچیں گے چونکہ آگے حروف مد میں سے علف ہے اس لئے ہم با کو ایک علف کے برابر لمبا کریں گے سب باریں چونکہ نون ساکنیہ تنوین کے بعد یہاں حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے تو ہم یہاں پر را پر غنہ کریں گے غنہ کریں گے اور اقفاء کے ساتھ غنہ ہوگا شکور چونکہ ہم یہاں دیکھیں جو را کے قائدے میں نے پچھلی کلاسوں میں بتائی ہیں تو اب یہاں پر دو زیر ہے تو اصول را کا قائدہ کیا ہے قائدہ کے مطابق ہم نے را پر اگر زیر ہو تو را کو باریک ادا کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں را پر زیر ہے دو زیر ہیں لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ زیر نہیں رہتا بلکہ جزم ہو جاتا ہے اور جزم ہونے کی صورت میں ہم ماں قبل حرکت کو ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے یہاں پر آیت کے آخر پر وقف کیا یعنی کہ را پر وقف کیا تو را پر وقف کرنے کی وجہ سے ہم جزم کا قائدہ دیکھیں گے نہ کہ زیر کا قائدہ دیکھیں گے را پر ہم جزم کا قائدہ دیکھیں گے نہ کہ را پر جو زیر ہے اس کا قائدہ دیکھیں گے جب ہم نے وقف کیا تو را پر جزم آ گیا تو جزم کا ہم قائدہ دیکھیں گے اور جزم کا قائدہ یہ ہے کہ را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کیا جائے گا اور اگر را سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو باریک ادا کریں گے جب ہم نے وقف کر دیا تو ہم نے را سے پہلے کی حرکت کو دیکھنا ہے تو راہ پر چونکہ جزم آ گیا اور اس سے پہلے پیش ہے تو جب ہم وقف کریں گے تو ہم راہ کو پر ادا کریں گے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مِمْ مُشَدَّد ہے مِمْ مُشَدَّد پر ہم جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہم غنہ کریں گے مَوْجُنُ جِيم پر چونکہ دو پیش ہے تو تنویم جب کبھی بھی ہو اور تنویم کے بعد حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ قاف ہے جو حروفِ حلقی میں سے نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پر غنہ کریں گے وَا کو ہمیشہ وَا پُر کیا جاتا ہے وَا پُر کیا جاتا ہے پُر کر کے ادا کریں گے چونکہ حروفِ مستالعہ میں سے ہے اس لئے ہم پُر کر کے ادا کریں گے دعا واللہ تو اللہ کے علام سے پہلے چونکہ پیش ہے اللہ کے علام کو ہم پر کریں گے خواہ حروف مستالعہ میں سے پر کیا جائے گا صاد پر کیا جائے گا لہ الدین آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو کھیچتے ہوئے وقف کریں گے اور نون اور میم پر اس چیز کا دھیان رکھیں کہ دوسرے حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب ہم رکتے ہیں تو آواز فوراں ختم ہو جاتی ہے جیسے اب کل کلا کی وجہ سے دوبارہ ہم آواز نکالتے ہیں یا راہ شکور راہ کے آواز ختم ہو گئی لیکن نون اور میم پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو نون اور میم کے آواز پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کی آواز فوراں نہیں ختم ہوتی ہے چند لمحہ کے بعد اس کی آواز ختم ہوتی ہے فوراں اس کی آواز ختم نہیں ہوتی ہے فوراں جب ہم نون اور میم پر وقف کریں تو اس کی آواز کو فوراں نہ ختم کریں تو ناظرین کرام آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکو کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ